بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے آج میں آپ سے دو ڈیشز شیئر کر رہی ہوں پہلی ڈیش ہے میری میک سبزی اور دوسری ہے تھک گریوی والا چکن کڑائی یہ میری میک سبزی کے انگریڈینٹس ہیں پیاس ٹرماتر ادرک لیسن اور گوبی آلو مطر گاجر اس کے میں نے ڈنڈیاں الگ کر لی ہیں یہ پھول الگ ہے یہ مطر گاجر اور اس میں پھول کی گوبی کے پھول کی ڈنڈیاں کٹی ہوئی ہیں ایک پین میں پانی لیں گے تقریباً دو گلاس پیاس ٹرماتر مطر گاجر ادرک لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ حلدی شامل کر کے کور کر دیں گے ایک پین میں پانی لیں گے اور اس میں چار منٹ کے لیے گوبی کو بوائل کر لیں گے تقریباً ہماری گوبی چار منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو دوبارہ تھنڈے پانی میں واش کر کے اپنی جو ہماری سبزیاں پک رہی ہیں ان سبزیوں میں ایڈ کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے دوبارہ کور کر کے رکھیں گے اور دھنیا پودینہ سبز مرس کے ساتھ یہ ہماری مک سبزی میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل نہ ہونے کے برابر ہے اور بہت اچھی بہت نیسٹی بنتی ہے آپ بنائیں گے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ بنا کے کیسی لگی اب میں اپنی سیکنڈ ڈش کی طرف آتی ہوں ٹھیک گریوی بھلا چکن اب ہم پین میں پیاز فرائے ہونے کے لیے لائٹ فرائے کریں گے دیکھیں لائٹ فرائے ہیں اور اس میں ادرک لیسن اور سابود دھنیا کی پیس شامل کی اور دو سبز مرچے اب ہم اس میں دیکھ لیں آپ کو پیاز فرائے نہیں ہے اور اس میں چکن شامل کیا اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکا کے اب ہم اس میں ٹیمارٹر کٹے بھی ٹیمارٹر شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم نے سترہ منٹ ہو چکے ہیں اب آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں آپ ایک چمچ ہلدی ایک چمچ نمک اور اس میں کوارٹر چمچ گرم سالہ ڈالیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو اس کا کلر خلاب ہو جاتا ہے آپ اس کی گریوی کو دیکھ سکتے ہیں آئل بہت کم اور اگر آپ پیاز براؤن کرتے تو اس کی یہ شکل نہ بنتی اب ہم ہاف کپ تہی میں دو سبز مرچ شامل کر پیسی بھی سبز مرچ شامل کر اس کو فائنل کر رہے ہیں آپ کو آئل بہت کم نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے اور میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں اور آپ اس کی گریوی کا کلر بھی دیکھ سکتے اگر آپ پیاس زیادہ براؤن کرتے تو یہ شکل نہیں بھائی ہوں بھائی ہوں بھائی ہوں آدھا چمچ گرم مسالہ پساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ ہماری چکن تھک گریوی بلد چکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ گریوی تھک ہے تھک گریوی بلد چکن ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا خدافیس